امریکہ میں نفرت پر مبنی جان لیوہ جرائم میں اضافہ امریکی سکولوں میں برداشت کا سبق سکھانے کی ایک کوشش اور واشنگٹن ڈی سی کا ایک چھوٹا سا ریسٹوانٹ جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں کا پیٹ بھر رہا ہے امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر تشدد سولہ سائل کی ریکارڈ سطح پر نشانے پر کون ہے اور کیوں وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خشام دے ویو تری سکسٹی کے ساتھ میں ہوں سارا زمان امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سال دو ہزار اٹھارہ کے دوران نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم کے آداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق گیارہ ستمبر دو ہزارے کے حملوں کے بعد آج امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر قتل کی وارداتوں اور تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات ریکارڈ سطح پر ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹا پر نظر ڈالیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نفرت پر مبنی جرم امریکہ میں کہتے کسے ہیں ایف بی آئی کے مطابق کسی شخص کی ذات یا مال کو اگر اس کے رنگ، نسل، مذہب، سنف، مازوری جس پھر سنفی اور جنسی شناخت کے باعث نفرت کی بنیاد پر کوئی نقصان پہنچائے تو یہ ہیٹ کریم کہلاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر کتنے جرائم رپورٹ ہوئے اور نشانہ کون میں نے اس کی تفصیلات لے کر آئی ہیں ایرم عباسی جو اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ایرم کیا تفصیلاتیں اس رپورٹ کی ہیں جی سارہ ایف بی آئی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سن دو ہزار اٹھارہ میں نفرت کے نام پر قتل کے واقعات سولہ سالوں کی بلند ترین سطح پر رنما ہوئے دو ہزار اٹھارہ نائن ایلیون کے بعد سے اب تک نفرت پر مبنی پتشدد واقعات کے اعتبار سے امریکہ میں سب سے تباہ کنسال رہا اور گزشتہ سال نفرت کے سبب کم از کم چوبیس افراد کا قتل ہوا جبکہ دو ہزار سترہ میں قتل کی ایسی وارداتوں کی تعداد پندرہ تھی دو ہزار اٹھارہ میں نفرت کے نام پر تقریبا چار ہزار پرتشدد حملے ہوئے امریکہ کے تقریبا سولہ ہزار لو انویسٹیگیٹب ادارے ایف بی آئی کی سالانہ کرائم رپورٹ میں رضا کرانہ طور پر حصہ لیتے ہیں لیکن صرف دو ہزار کے لگ بھگ اداروں نے اپنے ہیٹ کرائم رپورٹ جاری کی باقیوں نے کہا کہ ان کے علاقے میں ایسا کوئی جرمن رپورٹ نہیں ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ سن دو ہزار سترہ کے مقابلے میں نفرت پر ممنی جرائم کی تعداد میں گزشتہ سال معمولی کمی ہوئی پچھلے سال ایسے واقعات کی کل تعداد سات ہزار ایک سو بیس تھی جو دو ہزار سترہ کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے جب ایسے سات ہزار ایک سو پچھتر واقعات ریکارڈ ہوئے ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق نفرت کے باعث جرائم کا سب سے زیادہ شکار لا تینی افراد ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر ممنی ایک سو اٹھاسی جرائم ریکارڈ کیے گئے جو پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ کم رہے سکھوں کے خلاف نفرت پر ممنی جرائم میں تین گناہ اضافہ ہوا اور یہ بیس سے بڑھ کر ساٹھ ہو گئے جبکہ عرب نسل کے افراد کے خلاف بیاسی جرائم ریکارڈ کیے گئے ٹھیک ہے سو یہ تو ہم نے دیکھا کہ نشانے پر سب سے زیادہ کون لوگ تھے نشانہ بنانے والے کون تھے ان جرائم کے پیچھے زیادہ تر کس کا ہاتھ تھا جی سہارا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے انٹیلیجنس ایجنس سے ان کے مطابق پچاس فیصد سے زیادہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ان میں امریکی سفید فارم امریکی تھے پھر جو دوسرا انہوں نے سٹیٹس ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ بیس فیصد سے زیادہ بلیک یا افریکن امریکی جو تھے انہوں نے یہ جرائم کیے ان لوگوں کے خلاف جو کہ ہم نے پہلے بتایا باقی جو بارہ فیصد سے زیادہ لوگ ہیں ان کی نسل کے بارے میں نہیں پتا سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفرت کی بنیاد پر یہ جرائم کیے سب زیادہ سفید فارم امریکیوں کا ہاتھ ہے امریکہ میں جو وائٹ سپرمیسی یعنی سفید فارم نسل پرستی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بڑھا ہے لیکن جو دلچسپ بات ایک اور بھی آپ کی ریپورٹ سے ظاہر ہوتی ہے کہ سولہ ہزار ادارے جو سولہ ہزار انویسٹ جو ہیں لاو انفورسمنٹ ادارے وہ رضا کارانہ طور پر حصہ لیتے ہیں لیکن اس طرح کے کرائم صرف دو ہزار نے ریپورٹ کی اور اسی لئے ہمارے رینجے پہ کہتے ہیں کہ در حقیقت امریکہ میں ہیٹ کرائمز اپنی اصل تعداد سے کہیں کم ریپورٹ ہو رہے ہیں ارمباسی ہمارے ساتھیں سٹوڈیو میں جب کسی کمیونٹی میں نفرت کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پہلا رد عمل ہوتا ہے خوف اور غم و غصہ جو کہ قدرتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے ہماری اگلے ریپورٹ میں آج سباشا خان بتا رہی ہیں کہ جب امریکی ریاست روڈ آئیلنڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں مسلمانوں اور یہودیوں کو نفرت آمیز پیغامات کا نشانہ بنایا گیا تو پھر کمیونٹی نے اس کے خلاف عملی طور پر بھی کچھ اخدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا روڈ آئیلنڈ امریکہ کی سب سے چھوٹی ریاست ہے اس کے شہر پرویڈنس کے ایک یہودی قبرستان میں ہونے والا نفرت انگیز واقعہ اور اس سے پہلی یہاں مساجد کے ساتھ پیش آ چکنے والے منفی واقعات نے فرا حبیب کو امرن کچھ کرنے پر مجبور کیا یو بریسٹر کمیونٹی کالج میں انگریزی کے مضمون کی اس استاد نے اپنے ساتھی اسادزہ کے ساتھ مل کر اپنے کالج میں سال بھر پر مبنی سیمیناس کی ایک سیریز کا آغاز کیا سٹورنس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی نیوز کو سن کے صرف آگے نہیں بڑھنا ہے ہمیں کچھ آواز اٹھا لیا ہے فرا حبیب کو ایسا ہی ایک نفرت انگیز واقعہ آج بھی یاد ہے جو یونیورسٹی آف روڈ آرنڈ کے کیمپس سے مل ہے الہدہ مسجد میں پیش آیا یہ مسجد مسلمان طلبہ اور فیکلٹی کی مذہبی اور سماجی ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے مسجد کے بانیاں فیکلٹی میمبر ناصر زاویہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف نفرت انگیز الفاظ لکھے گئے تھے ہمیں انتہائی حیرت ہوئی تھی لیکن اس کمیونیٹی نے اس شخص کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی خوف اور غصہ نہیں پالا اور اسے معاف کر دیا لیکن واقعے کے بعد کمیونیٹی کے لوگ جس بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوئے وہ حیرت انگیز تھا ہمارا سینٹر ریاست کے حکام اور کانگریس کے نمائندوں سے اتنا بھر گیا کہ اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور لوگ باہر گرمی میں جمع تھے تو وہ شخص یا اشخاص جو اپنے نفرت انگیز عمل سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے ایک طرف سے کمیونیٹی کو ہمارے قریب لانے میں مدد کی اس الہدہ مسجد پر رونما ہونے والے واقعے کے نتیجے میں روڈ آئیلنڈ کی مساجد میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور ان سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل پر توجہ دی جانے لگی اس واقعے کے باوجود پیشتر طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ اس مسجد میں خود کو خیر محفوظ محسوس نہیں کرتے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی ذاتی طور پر مجھے اپنے کالیج کے چار سالوں میں کوئی منفی یا نسل پرستی پر مبنی تجربہ نہیں ہوا اور بریسٹل کمیونٹی کالیج کے کیمپس پر اس سیریز کے سیمینار کا مقصد بھی یہی تھا کہ منفی خیالات اور رویوں کو بدلا جائے عائشہ سلطان اوہائو سے اپنی فلم اس ایونٹ میں دکھانے آئیں جس میں ایک پاکستانی باپ اور امریکی ماں پر مبنی خاندان کے حوالے سے متاسب ربی یہ دکھائے گئے ہیں اس فلم کا مقصد دی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ جگہوں پر دکھایا جائے اور پھر ایسے ایشوز پر بات کی جائے جنگ پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے نسل سے مطلق اور تنوہ کے حوالے سے کہ کسے امریکی کہا جا سکتا ہے امریکہ کس کا ہے ایسے مفروضے جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں ایسے مشکلش اس پر بات ہو تاکہ ناظرین مختلف نظریہ سے چیزیں دیکھ سکیں اور پھر اپنے روئے کے بارے میں سوچ سکیں فلم دیکھنے والے بہت سے کالج سٹوڈنس کے لیے منفی روئے نہیں یقیناً گہی رنگت والی اقلیت کی لوگ ہی عام طور پر نشانہ بنتے ہیں لیکن ایسا مختلف پہچان مذاہب اور جنسی شناخت رکھنے والوں اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے منفی روئیوں پر گفتگو کے اثر کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ فرہ عبیب کہتی ہیں کہ ایونٹ ختم ہونے پر ایک سفید فارم عورت ان کے پاس آئی اور رونے لگی کیونکہ اسے آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ اس سوال کہ آپ کہاں سے ہیں کسی تاریخ وطن کے لیے کتنا تکلیف دے ہو سکتا ہے اور یہ اسے اس فلم پر مباحثے سے پتا چلا کہ کسی کے لیے یہ بتانا کہ ہم ایک ایسے ملک سے ہیں جس کے بارے میں لوگ منفی طریقے سے سوچتے ہیں کتنا مشکل ہو سکتا ہے سبا شخان ویس اف امریکہ پرویڈنس روڈ آئیلنڈ امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ ادم برداشت میں کمی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے بلکہ ادم برداشت میں اضافے کی طرف انفیکٹ اشارہ کرتا ہے اس پہلو پہ ہم بات کریں گے راست ٹیکسس میں قائم رائش انیورسیٹی سے منسلک دکٹر کریگ کانسیڈائن سے جو کہ مسلمان اور مسیحیوں کے درمیان ڈائیلوگ کو فروغ دینے کے لیے کوش آئے دکٹر کانسیڈائن کی تازہ ترین کتاب کا نام ہے مسلمز ان امریکہ ایگزامننگ دے فیکس دکٹر کانسیڈائن، ویلکم تو ویو تری سکٹی دکٹر کانسیڈائن، ویلکم تو ویو تری سکٹی بروسی ترین جانبی راستی ترین بار強ی حقاب شوق تسدیدگ کٹس��16 جانب جانبید صورتوح تکتانگی فکس شغرب بیاری ترینی سختلون نوست کٹ لڑکتا معیومی هاتی زیادگر Jacobs مجھولد النا confrontید درام دCU enforص��� الاحای لростانی راست کنما زیادنگ ویو ترینیتی ا cohortی رسی ری ری ایِasti شروع ITA ری ری ای ای ohneد اپ My Buräsین حس에서도 سبری برعافیتی توشیر عادی مجرسきたانی حجمانی سور شروعی زیاده ایوہ سور اختی بگین지는ی digی خاص حیما میں قوratos اینج فاور آمین دلوش جیز قیلانه چیزی آئی� انتر یک سوردہ حسکون انکرہ So there's a fear, which is obviously not healthy, but that fear is also fueled by ignorance. This idea that groups like Muslims who are contributing invaluably to this country are somehow here with a nefarious plan. So it's fear and ignorance. So Dr. Concerain نے کہا کہ امریکہ میں جو نفرت کی بنیاد پہ جرائیں بڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ اوورال پکچر دیکھیں تو جسے ہم نے بھی ریبورٹ میں پریزینٹ کیا کہ اقلیتیں جو ہیں وہ نشانے پر اس کی وجہ Dr. Concerain کی نظر میں یہ ہے کہ امریکہ میں جو اکثریت ہے سفید فارم امریکیوں کی اس کا ایک حصہ جو کہ سفید فارم نسل پرستی کو فروغ دے رہا ہے وہ اس خوف کا شکار ہے کہ اقلیتیں اس ملک میں کہیں ان سے اختیار چھین نہ لیں جو سفید فارم آبادی ہے کہیں وہ اپنی طاقت کھو نہ دیں ان کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے جو Dr. Concerain کی نظر میں بلا جواز ہے کہ جو اقلیتیں اس ملک میں آئیں ہیں وہ نقصان پہنچ آئیں گی جو سفید فارم آبادی ہے اس کو نہ کہ یہ سمجھنے کے بجائے کہ جو اقلیتیں اس ملک میں رہتی ہیں وہ یہاں کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں So Dr. Concerain Muslims are often at the center of this conversation we saw that 188 hate crimes were reported against Muslims last year what do Americans not understand about Muslims roughly 20 years after 9-11 what did you find through your you know reporting through the book that you have written so we clearly have one of the most misunderstood populations in this country i think the number one thing that most Americans should understand or all Americans really is that this country has never existed without Muslims there was there were Muslims on U.S. soil before the country even existed so they've always been here they've always been engaged and they've always participated through even things like war there has been very few wars in the country in the history of this country that has not included a Muslim of course we shouldn't judge the value of a citizen or a population on whether they're willing to give their life but that's a major contribution if you're you're willing to give your life but today Muslim Americans are highly educated they're civically engaged they are active in the interfaith dialogue scene there are doctors there are lawyers there are professors there are school teachers there are athletes and there they are our our activists and our actors so Muslims are contributing across the spectrum unfortunately we don't hear about these stories in the mainstream media we tend to only hear about Muslims through the prism of things like violence or terrorism or this kind of boogeyman of the sharia all right so dr. so last but not the least you have been working to promote tolerance for years and I follow your Instagram and the feed is full of praise for the prophet of Islam and many people come and support you and and praise you for that but there are others who also question your faith so what exactly is tolerance and how do you have a meaningful dialogue a meaningful conversation so I think at its heart tolerance is living with difference and that's really important especially in the united states we live in one of the most racially culturally ethnically and religiously diverse so it's living with difference and we have to to understand what our differences are which is which is important we this is a country in which freedom of religion freedom of speech and freedom of conscious are cherished and protected by the Constitution but sir I also want to alert your viewers there's something else going on here and I'm part of this movement which is pushing people beyond tolerance because when we think of tolerance when you tolerate a a child you're usually having to deal with or accepting even though begrudgingly a bad habit so you tolerate something but pluralism is when we energetically engage with that difference so we can move beyond the difference and start seeing each other in a common light we can start seeing the similarities across our religious tradition and that brings us closer to our common humanity when we can move beyond this kind of division of christian jewish muslim buddhist hindu and see each other first as human it's critical all right so dr krakkon said ian کہتے ہیں کہ برداشت کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے ساتھ جیا جائے لیکن برداشت صرف وہ تو ہر طرح کے روئیوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ pluralism یعنی کہ اختلافات جو ہیں ان کو accept کیا جا ان کا احترام کیا جا اور پھر ان میں یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے درمیان مشترک کیا ہے وہ کس بات پر متفق ہیں اور اس میں سب سے جو اہم پہلو سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ انسانیت سب میں مشترک ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر گفتگو کو آگے جس طرح ہم نے بات کی برداشت نام ہے احترام کا اپنے سے مختلف کو قبول کرنے کا اور یہ سمجھنے کا کہ تنوو تو ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا یہ سوچ نئی نہیں ہے اقوام متحدہ 1996 سے ہر سال 16 نومبر کو عالمی یوم برداشت میں آ رہا ہے تاکہ عام لوگوں حکومتوں اور اداروں کو بھی ایسے طریقوں کے بارے میں سوچنے کا موقع دیا جائے جن سے متنوو معاشروں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے امریکہ میں اس پیغام کو کلاس روم تک لے جا رہا ہے ایک جریدہ جس کا نام ہی ہے ٹیچنگ ٹالرنس اس کے ذریعے بچوں کو برداشت کا سبب کیسے پڑھایا جا رہا ہے آج بتا رہی ہیں شہناز نفیس یہ ہے ایک امریک سکول کا کلاس روم جہاں مختلف ثقافتوں کی نمائندگی ایک متنوو امریکی معاشرے کی اکاس ہے ٹیچنگ اس کلاس میں سٹوڈنس کو ایک دوسرے کے عقائد اور شناخت کو تسلیم کرنے اختلاف رائے کا احترام کرنے اور نسل پرستی نفرت اور بینصافی کے معاشرے پر منفی اثرات کے بارے میں بتا رہی ہیں بچے اس میگزین میں دیئے گئے موضوعات کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ بہت متجسس ہیں اور ان موضوعات میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اگر ہم اس عمر میں بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں گے تو یہی بچے مستقبل میں فیصل اساس قوانین وضع کرنے اور اس کا نفاظ کرنے والے ہوں گے نوجوان نسل میں سماجی انصاف اور تاسوب مخالف روئیوں کے فروغ پر زور دینے والی یہ کوشش صرف اس میگزین تک محدود نہیں اس کوشش کا بڑا حصہ اساتحظہ کی مختلف طریقوں سے ایسی مفت تربیت کے لیے وقف ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ایک متنوو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کی رہنمائی کر سکیں ہمارا فوکس آئندہ کی نسل پر ہے کیونکہ یہاں تئی گھروں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کم تر تو بعض لوگ بالاتر ہیں یہ اندر نفرت کو جنم لیتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیدائی عمر میں سکول میں تربیت انسان میں پرداشت کا روئیہ پروان چاہانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ٹیچنگ ٹالرینس کی مینیجنگ ایڈیٹر مونیٹر بیل کہتی ہیں کہ دو ہزار سولہ کے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد امریکی سٹوڈنس کی بڑی تعداد کے روئیوں میں منفی تبدیلی کی شکایات سامنے آئیں جب انہیں اپنا کلاس فیلو تارک کے وطن نظر آتا ہے تو وہ انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اقلیتی برادلی کے بچوں کو ڈرائے دھنگایا جاتا ہے سکول ڈیسک، لوکرز اور دیواروں پر نسل پرستانہ اور متاسبانہ جنگے لکھے جاتے ہیں مسلمان طلبہ کے خلاف کافی نفرت موجود ہے کسی سے اس لیے ڈرنا کہ وہ مسلمان ہیں غلط ہے اور یہ سب ادم برداشت کا روئیہ ظاہر کرتا ہے ٹیچنگ ٹالرنس میکزین کی کلاس رومز میں دکھائی جانے والی دو ڈکومنٹریز کو آسکر ایوارڈز اور فرینڈ آف یو این یعنی اقوامی متحدہ کے دوست کے اعزاء سے نوازہ جا چکا ہے ہم طلبہ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے کسی زیادتی پر خاموش رہنا برداشت نہیں امریکی تاریخ میں احتجاج کے ذریعے معاشرے میں لانے والی تبدیلیوں پر ہمارے میکزین میں کہانیاں اور کلاس رومز کے لیے بنائی گئی ڈاکومنٹریز اس کی ایک مثال ہے چیریٹی پر چلنے والا ٹیچنگ ٹالرنس میکزین 1991 میں اس وقت قائم ہوا تھا جب امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم عام تھے ٹیچنگ ٹالرنس میکزین کے لیے لکھنے والے عام امریکی شہری ہیں جن کی تحریریں باہمی رواداری، برداشت اور احترام سے متعلق شعور پیدا کرنے کی اکاس ہوتی ہیں امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم کی صورتحال اور پھر برداشت کا سبق دینے کے بارے میں ہم نے آج بات کی یہ مسئلہ پاکستان میں بھی ایک حقیقت ہے اور وہاں بھی ایسے لوگوں کے کمی نہیں جو پیار محبت کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے کل شام ویو ٹری سکسٹی میں آپ اس موضوع کے بارے میں اگر اپنے خیالات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے فیسبوک ڈاٹ کام سلیش وی اے اردو کے پیچ پہ یہاں آپ کو تازہ ترین خبروں اور دلچسپ انٹریوز بھی ملیں گے ٹھوٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو وی او اے ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں یہی ایک دوسری کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھاتے ہیں اس اگزیٹیشنز کے ڈزائنر ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں یہ میں ہوں آپ کا نسبان خالد ہمی وی او تری سکسٹی صرف آج نیوز پر واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں صرف تین ڈالر میں کھانا ملتا ہے اور اس سے صرف خریدنے والے کہیں پیٹ نہیں بھرتا بلکہ یہ ہزاروں میل دور رہنے والے پناہ گزین کی بھوک بھی مٹاتا ہے فلافل انک نامی ریسٹورنٹ کا آغاز صرف دو سال پہلے ہوا اور آج دنیا بھر میں اس کی شاخیں ہیں امران جدون بتا رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی مدد کے خیال سے کھولے جانا والے یہ ریسٹورنٹ کتنی تیزی سے اور کیسے کامیابی کے منزلیں تیکر رہا ہے واشنگٹن ڈی سی کے جورج ٹان میں واقع فلافل انک ریسٹورنٹ دو سال سے اپنے کسٹمرز کو میڈیٹرینین اور مشرق وستہ علاقے کی خاص ڈش فلافل سمیت دوسرے کھانے پیش کر رہا ہے احمد اشکار اس بزنس کے بانی ہے دو ہزار سترہ میں ایک معمولی سے ڈھابے سے اس کاروبار کا آغاز کرنے کے بعد احمد اشکار نے دنیا بھر میں اس طرح کے بیس سے زیادہ ریسٹورنٹس قائم کیے اشکار اس بزنس کے ذریعے اپنی دادی کے کھانوں کی مزیدار ترقیبوں کو استعمال کرتے ہوئے مہاجرین کی زندگیوں پر ایک اچھا اثر قائم کرنا چاہتے تھے فلافل انک میں جب بھی کوئی کھانا خریدتا ہے تو اس کے بدلے ہم بھوکے اور ضرورت مند افراد کو کھانا کھلاتے ہیں آغاز سے لے کر اب تک ہم تقریباً دھائی لاکھ مہاجرین اور ایسے افراد کو کھانا کھلا چکے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ احمد نے کئی مہاجرین کو اپنے ہاں ملازمت بھی مہیا کی ہے امید بھی انہی میں سے ایک ہیں اور فلافل انک میں کیشئر کے طور پر کام کرتے ہیں امید کو فلافل انک کا ایک حصہ ہونے پر فخر ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ اپنے جیسے افراد کی مدد کریں جب بھی آپ اس دکان میں کچھ خریدتے ہیں تو دنیا میں رہنے والے مہاجرین کی اس سے مدد ہوتی ہے اس لیے یہ ایک اچھا کام ہے میں اسے کرنا چاہتا ہوں اور اس ٹیم کا حصہ بنے رہنا چاہتا ہوں یہاں تیار کیے جانے والے فلافل لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو روزانہ اپنی طرف کھینچتے ہیں کچھ یہاں صرف کھانے کا مزہ لینے آتے ہیں جبکہ دیگر فلافل انک کے مقصد کو پورا کرنے میں ان کے مدد کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں یہ بہت ہی اچھا کھانا ہے میں لوگوں سے کہوں گی کہ ذاتار فرائز ضرور کھائیں فرائز اور فلافل بہت مزیدار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آتی ہوں ہم شاید یہاں نہ آتے اگر اس جگہ کے پیچھے اتنا بڑا سماجی مقصد نہ ہوتا وہ بہت سے طریقوں سے مہاجرین کے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں اور اپنی کبائی کا ایک حصہ انہیں پہنچاتے ہیں فلافل انک نامی اس دکان کے ڈیزائن کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے جو یہاں آنے والوں کی توجہ کا باعث بنتی ہے ہمارے فلافل انک کے تمام سٹورز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ مہاجر کیمپس کی طرح نظر آئیں کیونکہ جب آپ کسی بھی مہاجر کیمپ میں جاتے ہیں جیسے کہ اردن یا یونان کے مہاجر کیمپس تو آپ کو فلافل کے ٹھیلے وہاں دکھائی دیتے ہیں یہ ٹھیلے لکڑی اور الومینیم سے بنے اور فلافل تلنے کے لیے استعمال ہونے والی ایک کڑاہی پر مشتمل ہوتے ہیں احمد کا گول ہے کہ وہ اپنے ریسٹورانز کو مزید وسط دیتے ہوئے ایک ایسی عالمی برادری تشکیل دیں جو ان کی طرح سوچتی ہو تاکہ وہ ہر سال دس لاکھ مہاجرین کی مدد کر سکیں امران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن اس انسپائرنگ سٹوری کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 فیڈبیک کے لیے آئیے فیسبوک ڈاٹ کام سلاش وی او اردو کے پیچ پہ اس کے علاوہ ٹوٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو وی او اے یہاں بھی آپ کو تازہ ترین خبریں ملیں گی انسٹرگرام پہ آپ اردو وی او کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے ہم اپنے انسٹرگرام پہ آپ کی کھینچی بھی بہترین تصاویر بھی پوست کرتے ہیں تو بس اٹھائیے اپنا فون لیجئے پاکستان کی ایک اچھی سے تصویر اور ہم سے شیئر کیجئے ہیش ٹیک اردو وی او اے کے ساتھ سارا زمان کو بجازے دیجئے خدا حافظ دازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزئے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے داؤنلوڈ کیجئے بی او اے اردو کی نئی اپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں